سینا عمر اللہ علیہ وآلہ نے عدالت میں خصوصیت عطا فرمائی تھی ان کا عدل و انصاف پوری دنیا کے اندر مسلم ہے اتنا لحاظ خیال تھا کہ ہر بندہ مانتا تھا کہ واقعی دنیا میں انہوں نے انصاف کو قائم کر کے دکھا لیا ہے بیت المال میں اتر کی شیشیں آئیں اب اتر تقسیم کرنی تھی تو عمر اللہ علیہ وآلہ کی بیوی نے کہا کہ جی میں تقسیم کر دیتی ہوں فرمائے لگے نہیں کوئی اور کرے خود نے مجھے کہا آپ کو میرے اعتماد نہیں ہے فرمائے اعتماد تو ہے آپ تقسیم تو کریں گی لیکن تقسیم کرتے ہوئے جو اتر آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے گا اس کا حساب کون دے گا اس حد تک امت کے مال کی نگرانی کرنے والے ایک مرتبہ امبر نانو بیٹھے ہوئے تھے حضرت عزیل نانو بلے کے لیے آئے رات کا وقت کا چراغ جل رہا تھا امبر نانو نے پوچھا کون علی ملنے کے لیے آیا ہوں امبر نانو نے بلالیا پوچھا علی کیسے آنا ہوا کوئی امور مولکت کی بات ہے یا ذاتی بات ہے تو علی نانو نے کہا نہیں میں تو ایک ذاتی بات کرنے کے لیے آئے ہوں حضرت عزیل نانو نے فونک مار کے چراغ جلا دیا بند کر دیا امبر نانو حیران اندھیرہ ہو گیا ہے امبر مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں بجھایا تو نہیں کرتے حضرت عزیل نانو نے فرمایا علی تو انہیں سچا مگر بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بیٹر مال کے پیسے کا سیس جلتا رہے اور ہم بیٹر اپنی ذاتی باتیں کرتے رہیں اتنی باری دینی سے انہوں نے امانت کا خیال رکھا عدالت کا خیال رکھا